پہلے تو ثابت کریں نی جو ٹیم بنائی ہوئی ہے انصاف سے بنائی ہوئی ہے کونسا انصاف ہے جس جماعت کے اپنے اندر انصاف نہیں ہے میں الیکشن جو ہیں وہ نہیں لڑا میں بتانا چاہوں گا تو پہلے تو انصاف کریں نی اپنے ساتھ یا اپنی ٹیم کے ساتھ میں تو ایک کمپین چلا رہا ہوں وزیراعظم شہباز شریف اور تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان سے ملاقات کے بعد موٹیویشنل سپیکر کاسیم علی شاہ امران خان پر تنقید کرنے کی وجہ سے مشکل میں ہیں پی ٹی ای سپورٹرز کی جانب سے کہا گیا تھا کہ محسوس ہوتا ہے کہ کاسیم علی شاہ کسی ایجنڈے کے تحت امران خان کے بیانیوں کو ثبوتاز کرنا چاہتے تھے جہاں کاسیم علی شاہ اپنے دیئے گا بیانات کی صفائی دیتے نظر آئے وہی ان کے ایک اور بیان نے ایک بار پھر تحریک انصاف کے سپورٹرز کو آگ بگولہ کر دیا ہے انہوں نے خان صاحب کے بارے کیا کہا ہے آپ کو بھی سنواتے ہیں دیکھنے اس سے پہلے ویڈیو کو ضرور سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین امران خان پر موٹیویشنل سپیکر کاسیم علی شاہ کی تنقید کے بعد سابق وزیراعظم کے حامل سخت برہم ہوئے اور ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا جبکہ کاسیم علی شاہ نے کہا تھا کہ امران خان اور وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کسی منصوبہ بندی کا حصہ نہیں تھی میرا اوڑنا بچھونا بطور استاج شفاف انداز میں حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے عام آدمی کو موٹیویٹ کرنا ہے ایک سوال کے جواب میں کاسیم علی شاہ نے کہا کہ امران خان بے شمار خوبیوں کے مالک ہیں اور پاکستان کے عام آدمیوں کے سب سے بڑی امید بھی ہیں لیکن انسان کو اپنی گلتی تسلیم کرنی چاہیے ان کو ان کے چند قریبی ساتھیوں نے پاگل بنایا ہوا ہے جبکہ امران خان پارٹی کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہے انہوں نے وزید کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں پہلے تو ثابت کریں کہ جو ٹیم بنائی ہوئے انصاف سے بنائی ہوئے کہ کونسا انصاف ہے جس جماعت کے اپنے اندر انصاف نہیں ہے تو پہلے تو انصاف کریں اپنے ساتھ یا اپنی ٹیم کے ساتھ میں تو ایک کمپین چلا رہا ہوں